اسلام علیکم دوستو محمد فیصل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ محمد طاہر خان محمد علیکم السلام کیا حال چالیں سب کے tell me something new channel کا نام ہے youtube پر ہاں بھائی تی ٹوئنٹی ورلڈ تی ٹوئنٹی کے لیے ٹیمیں اناؤنس ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ہمارے پاس ہے وہ اب تک کوئی ساتھ ٹیمیں اناؤنس ہو چکی ہیں تو ہم انہوں سے جو ہے وہ پانچ ٹیمیں آج بسکس کریں گے اس ویڈیو میں پہلی ٹیم ہے ساؤت افریقہ کی اچھا ٹیمیں میں پڑھوں گا کیونکہ ساری ٹیموں کی جو ہے وہ نام میرے پاس موجود ہیں ٹیمیں میں پڑھوں گا آپ رائے دیجئے گا ان کے بعد یہ حوالے سے تو سب سے پہلے ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم ایڈن مارکرم کو کیپٹن منایا اور انہوں نے اوٹینل بارٹمن نیا پلیر ہے جرارل کوڈزیا اوڈی آئی ورلڈ کپ کھیلا ہے کوئنٹن ڈی کوک سب جانتے ہیں بجون فوچیون آلریڈی تی ٹوئنٹی کئی سالوں سے کھیل رہا ہے ریزا ہنرک کوئی وہ جان پہچان وہ معاملہ نہیں ہے سب جانتے ہیں مارکو یینسن بلکل جا وہ ہے ہنرک کلاسن آج کل تو بھائی ریگولوشن ہے ہنرک کلاسن کشف مہاراج ڈیویڈ میلر ڈیویڈ نوٹیا کی واپسی ہو گئی ہے یعنی ساؤت افریقہ کی باولنگ تگڑی ہونے جاری ہے مزید خگیسور ابارڈا ریان اچھا حیرت انگیز ایکسپنس جو ہے ٹیم کا وہ ہے لنگی انگیڈی رسی ورڈا ڈڈوشن وہ ٹریفلنگ ریزر میں تو ہے نا ٹریفلنگ ریزر میں بھی نہیں ہے رسی ورڈا ڈڈوشن ہاں لنگی انگیڈی ریزر میں ہے ٹریفلنگ ریزر میں ہے وہ ہاں تو یہ سمجھ لیں کہ ساؤت ایفریقہ یہ ٹورنمنٹ پہلے ہی میں سب سے بہلے آپ نے جو ٹیم لے دی میں اسی پر پریڈکشن بھی بتا دیتا ہوں چھکے ماننے والا وڈی کپ جیتے گا جو زیادہ چھکے مارے گا نا وہ وڈی کپ جیتے گا اور ساؤت ایفریقہ کے پاس میرے گا آٹھ آٹھ ایفٹس میں جو ہے نا شروع گیا آخر گیا تین چھوڑ گیا ایفن راڈا بھی اور لنگیڈی بھی لگا دیتے ہیں لنگیڈی بھی اچھے چھکے مارنے والے بھائی آپ گن لیں مارک رام ایک ڈی کاؤک دو ریزا ہنرکس تین مارکو ینسن چار ہنرک کلاسن پانچ ڈیوڈ ملر چھے نوٹیا بھی آل راؤنڈر ریکلٹن کا میں معلوم نہیں ہے اور یہ چھ سات پلیئر تو ایسے ہیں جو کہ فیلڈ کلیئر کرنے والے پلیئر ہیں تو بہرحال تگڑی ٹیم ساؤت ایفریقہ نے اناؤنس کی ہے اور ان فارم ٹیم ہے دوسری ٹیم پہ آ جائیں ان فارم ٹیم ہے ان فارم ٹیم ہے اور یہ سرپرائز نہیں ہوگا یہ کنٹینڈر ٹیم ہے نمبر اچھا جی دوسرے اب انگلینڈ کی ٹیم پہ آ جائیں انگلینڈ کی ٹیم میں بڑی زبادہ سواپس ہی ہوئی ہے جوفرا آرچر کی انگلینڈ نے جوز بٹلر کیپٹن موین علی جوفرا آرچر جوناثن بریسٹرو ہری بروک سیم کرن بین ٹکٹ ٹوم ہارٹلی ویل جیکس کرس جوڈن لیم لیونگسٹن آدل رشید فل سالت ریس ٹاپلی مارکوٹ نو سیم کرن نو تم کارن تم کارن بھی نیدی danی سام کرن میاں سام کرن ہے تم کارن نہیں تم تو ورل کپ کا فائنل اسٹا میں نبیج ترجل فائنل اس کو سی everytime اور وہ آگے کی طرف ہی دیکھتے ہوں پیچھے کی طرف ہی دیکھتے ہیں ملان 37 کا ہو گیا اس لیے بھی نہیں رکھا اور جوفرہ ارچر بلکل فارغ ہے میں نفرت ایسے کرکڑر سے جو بلا ہو جائے گا بس ایک ہائپ انہوں نے کریئیٹ کین گیا کچھ ہوگا ہو آئے گا نہیں وہ دوبارہ انفیڈ ہو گئے یا ہو سکتا ہے وہ ریہیبیلیٹیشن ہی پوری نہ ہو سکے اچھا اب اس میں لیکن انگلینڈ کی ٹیم میں مجھے کوئی چانس نہیں لگ رہا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم جائے نا مجھے لگ رہا ہے کہ کنڈیشنز اگر ذرا سی مختلف کر دی جائے نا یعنی ان کے مناسب ان کے مطابق نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے انگلینڈ کو اچھا ایک چیز اس میں نوٹیسیبل ہم دیکھتے ہیں کہ سپنر کتنے رکھے ہیں اس پہ ذرا نظر رکھیں کہ ہر ٹیم سپنر ٹیم سپنے رکھ رہی ہے تو انگلینڈ کی ٹیم میں مہین علی مہین علی آدیل رشید ٹوم ہارٹلی ٹین ویل جیکس ٹی ویل جیکس ٹو خیر میڈیم پیس بولنگ کرتا ہے لیم لیونگ سٹن چار اور چار سپن اوپشنز اچھا جی نیو زیلینڈ کی ٹیم کین ویلیم سن کیپٹن فن ایلن ٹرین بولٹ مائیکل بریسول مارک چپن دیون کونوے لکی فرگوزن میٹ ہنری ڈیرل میچل جیمی نیشم گلین فلیپس رچین رویندرہ میچل سینٹنر اس سوڈی ٹیم ساوڈی اور ٹیویلنگ ریزارز میں انہوں نے بین سیرز کو رکھا ہے نیو زیلینڈ کی ٹیم بھی بس وہ بات ہے نا یہ تو ڈیو زیلینڈ تو جائے آگے تک لیکن مجھے لگتا ہی کین ویلیم سن کی وجہ سے شاید کہیں بھج جائیں گے کین ویلیم سن کے سلو کھیلنے کی وجہ سے ہاں وہ ایک سو تیرہ کی ایک سو تیرہ یا چودہ کا نمبر تین کا سترائٹن نیو زیلینڈ تیسرے نمبر پر جو بیٹن کرتا ہے اس کا ایک سو تیرہ کا سترائٹن وہ اس کی مین وجہ کین ویلیم سن ہے ایک زمانے میں بہت سارے کومنٹیٹر اس کو پرٹیسائز کر دے بہتر تو کیا اس نے سٹرائٹر لیکن ایک ورلڈ بیٹر آپ نمبر تین پر وہ پوزیشن ہونی چاہیے نمبر تین کیا آپ آپ نے مجھے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ آپ انکر والے لوگ جہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپنی ٹی ٹی ٹوینٹی نہیں کھیل سکتے انٹرنیشنل ریٹلی ایون آپ فرنچائز بھی نہیں کھیل سکتے اب تو بس مار دھڑ گئی میں سارا یہ کیوی کومنٹیٹر نہیں یہ بات جو ہے نا وہ چھڑی ہے پوری سیریز کے دوران اچھا ان کے بھی ہم گل لیں سپنر کتنے سپن باولنگ اوکشنز مایکل بریسول ایک اس سوڑی اس سوڑی دو گلین فلپس تین مچ سینٹنر چار رچن رویندرہ پانچ پانچ سپن باولنگ اوکشن اللہ دیکھو اچھا ہے نا اچھا جی اب آجیں ذرا آسٹریلیا کے ٹیم کے اوپر یعنی آسٹریلینز ہمیشہ ایک بات آسٹریلینز کی جو ہے نا وہ اندر کنسٹر جو ہے ڈسکشن رہتی ہے کہ وہ اتنے پروفیشنل ہیں کہ جس کی جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ماس سلامہ بائی بائی کر دے اور ان کا بھی یہ سینٹنیم آنکھوں سے نہیں گراتے اسے نظروں سے دور کردے تھے آنکھوں سے نہیں گراتے ہاں ویڈ رسپیکٹ ان کا یہ سینٹ نہیں ہوتا کہ جی وہ کبھی میاں داد پریس کانفرنس کر رہا ہے اس میں رونال گانا شروع کر دیا کہ جی مجھے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ پھر وہ زرداری صاحب بیچ میں کوت پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میاں داد ہمارا ہیرو ہے اس کو ٹیم میں سیلیکٹ ہونا چاہیے اس طرح کی ڈرامیاں بازیاں یوسف نے بھی بڑی کی ہیں تو پاکستان میں جس طرح یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں آسٹریلیا اس طرح کی ڈرامے بازیاں سے بلکل پاک ہے تو آسٹریلیا کی ٹیم پہ آ جائیں مچل مارش کیپٹن یعنی پیٹ کمنس نے پچھلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کے سائٹ پہ کر دیا کہ بھائی میں نے جو اچیف کرنا تھا اس فارمیٹ میں کر لیا اب کسی اور کو کپتان منا دو آجائے جی مچل مارش کیپٹن پیٹ کمنس ٹیم ڈیویڈ نیتھن ایلیس کیمرون گرین جوش ہیزل ووڈ ٹراویس ہیڈ جوش انجلیس گلین میکسویل مچل سٹارک مارکس اسٹائنس میتھیو ویڈ ڈیویڈ وارنر ایڈم زیمپا میں تو میتھڈ تو بہت بہت بڑے دست ہے لیکن دیکھیں نا آپ نے اسٹیو اسمیت کو جگہ نہیں دی اسٹیو اسمیت نہیں ہے اسمان خواجہ نہیں ہے وہ تو پہلے بھی نہیں کھیل رہے تھے لیکن اسٹیو اسمیت تو پھر بھی یہ تھا کہ ہو سکتا آجائے لیکن دیکھیں ابھی ٹریسو ٹریویڈ ہیٹ کی باری ابھی کل آپ جو ایک پوز بتا رہے تھے کہ وہ اس کو گلگریش نہیں سمجھتے اسی طرح ایک لڑکا اور بھی تھا کیا نام ہے ابھی جس نے ایک تالیس والوں میں صوب بنائے کھولی کے ساتھ کھڑاوا تھے بل جیکس نام ہے کیا نام ہے بھارت اس نے جو ہے وہ بربادی مچا دی دو دو پلیئر تھے جو کنٹینشن مہونے چاہے لیکن آسٹریلیا کی ٹیم میں یہ میرے ورڈ چاہے آپ انبرٹ اگر تین پلیئر نمبر چھے کے موجود ہے نا اور ایک پلیئر انہیں نمبر تیم کا چاہیے تو وہ نمبر چھے کو کبھی نمبر تین پہ لاکے نہیں کھنا یا تو کوئی ایکسپسنل ٹیلنٹ ہو کہ بھائی وہ کسی بھی نمبر پہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا جب یہ ٹیس ڈیبیو کرا تے کسی کا تو نمبر چھے سے کرا تے پونٹنگ نمبر چھے سے شروع ہوا تھا ہاں اسی طرح یہ سب دیوان ایک دفع جو ماتھیو ہیڈن کا کمبیک ہوا تھا تو نمبر چھے پہ ماتھیو ہیڈن کو لائے تھے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی نئے بند کو یا کسی کمبیک والے کو انڈر پریشر کیونکہ جب آپ پہلی بال یا پہلا آور کھیلنے جاتے ہو تو وہ بھی ایک پریشر الگ ہوتا ہے نئی بال کا ٹیس مچ ہو چاہے کوئی بھی اس کو ایک گیم کی فیلنگ دینے کے لیے اس کو نمبر چھے پہ لاتے ہیں گیم کی فیلنگ مل جائے کہ بھائی یہ گیم اس طرح چلنا ہے مجھے جا کے یہ کرنا ہے تھوڑا سا اس کا مائنڈ بنا ہوا ہمارے حالے جو ابھی عثمان خان والا کیس ہے اور ایک اور انفان اللہ جو کیس ہے وہ کیس بالکل ایسا ہے کہ آپ نے ایک فرینچائز ٹورنیمنٹ جو کہ پبلیکلی بیسڈ ہے پیسوں پر اس سے بلا کہ آپ نے ڈائریکلی انہیں نیشنل ٹیم پر کیر دے دی یہ جو باٹنے والا سین ہے نا یہ ہماری بیسکلی بربادی کی وجہ خیر ہم ڈائریکشن چین نہیں کریں آسٹریلین ٹیم اچھا پرفارم کرے گی اور جب نوک آؤٹ میں آ جائے تو اسے آسٹریلیا ہی بنا ہوگا آسٹریلیا کا تو بھائی وہ اس کے اگر آپ سپن بولنگ اپشن دیکھیں تو دو تو مین ہیں ایڈم زمپا اور ایڈپون ایگار تیسرا جو ہے وہ گلین میکسویل ہے چوتھا ٹراوش ہیڈ آہ اور باقی جو ان کے پاس ایک لمبی ٹھیپ ہے آل راؤنڈرز کی جن میں مچل مارش کیمرون گرین مارکس اسٹائنس یہ تینوں جو ہے وہ آپ کے پاس آہ یعنی آپ صرف تو بھی اناف ہیں اور اگر آپ ان سے تھوڑی بولنگ بھی کروا لیں تو بھی مور دین اناف ہیں آہ آپ یہ دیکھیں تین اراؤنڈ دیکھیں ابھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ساترہ اٹھارہ میں سلنکا اسٹریلیا جا کے دو ایک سے ٹی ٹوینٹی سیریز جیت گیا تھا اس کے بعد سے انہوں نے اپنا جو پیچھے کا جو مینٹل جو سائیڈ آف تنگ دیکھتے ہیں انہوں نے کوئی آگے پریس کانفرس نہیں کی کی کیونکہ ہم میڈیا تو آپ کے سامنے نہیں ہے سارے سارے پیجز آپ نے لائک کیے ان کو اسٹریلیا ٹیم ہو چاہے ان کے نیوز چینل ہو تو وہ یہ نہیں آتا کہ ان کا چیئرمن بورڈ کا آئے اور کہہے کہ بہت میں چھکے مانے والے جیسے موسن نکوی نے آگے تھا کہ چھکے مانے والے بھائی دیکھیں آپ توہین موسن نکوی کے مرتبی ہو رہے ہیں آپ توہین موسن نکوی کے مرتبی ہو رہے ہیں ویگو ڈالا آیا ہے نا ہم کھانے کے لیے کیونکہ آپ جب بھی موسن نکوی کا نام لیں آپ کہیں چیئرمن پی سی بی نے جو ہے وزیر داخلہ موسن نکوی سے ملاقات کی اور سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت ہوئی اس موقع پر سینیٹر موسن نکوی بھی موجود تھے وہ سب آپ باندھ لیں کیونکہ میری بات بیت میں رہ گئی اگر آپ نے کسی چیز کو اچیف کرنا ہے نا تو اس کے لیے پیپر پیٹھے ہوتا ہے انڈر دی ٹیبل ہوتا ہے خاموشی سے ہوتا ہے اور اس طرح آکے ایکسپوز نہیں کرتے آپ ناموں سے کسی کو یا کسی کو آپ اس سے ایکسپوز نہیں کرتے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے کیونکہ ایک زمانے میں اسٹریلیم بہت ویگ تھے ٹیلون ٹی میں کافی پرانی بات نہیں ہے کافی ویگ ٹیم تھی جب دوہزار کا ایکس کا ورلڈ کپ بھی جیتے تو اس وقت بھی اتنی کمپلیٹ ٹیم نہیں تھی لیکن وہ تو ٹورنمنٹ بیسیکلی ٹوز تھی ٹورنمنٹ تھا جو ٹوز جیتے گا ورلڈ کپ جیتے گا ٹورنمنٹ تھا وہ تو انتہائی دھٹی ہے لوگیشن یو ای میں جو ہے ایک بلکل بیزار کسی کا ٹورنمنٹ تھا خیر اسٹریلیہ یہ ٹورنمنٹ ہے ایک تو سمر ہے امریکہ میں اتنا زیادہ ٹیمپریچر کے مسئلے نہیں ہوں ہاں یہ ہے کہ بارش سے میچ بہت ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جولائے میں بیسیکلی جھون میں بیسیکلی ہو رہا ہے لیکن جولائے میں جھون کے درمیان سے شروع ہو جاتا ہے وہ خیر اس وقت جا کے ایک پوائنٹ بھی جو گا اس کی بھی سیلے بھائی ابھی تک ہمارے پاس جو اویلیبل ٹیمیں ہیں یعنی سٹرانگ ٹیموں کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں تو آخری ٹیم آج کی انڈیا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس افغانستان اور امان کی ٹیمیں بھی ہیں لیکن ان کو اگلی ویڈیو تک کے لیے رکھتے ہیں اور اس دران اور بھی کچھ ٹیمیں جو ہے وہ انشاءاللہ اناؤنس ہو جائیں گی تو انڈیا کی ٹیم جو ہے اس میں بہت ہی آپ کہلیں حیران کن شبمن گل سیلیکٹ نہیں ہو سکے ریزرو میں ہے رنکو سنگھ سیلیکٹ نہیں ہو سکے ریزرو میں ہے اور باقی ٹیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے روی شرما کیپٹن یشاسوی جیسوال ویرات کولی سوریا کمار یادو رشاپ پند دو بگٹ کیپر رکھیں رشاپ پند اور سنجو سیمسن ہاردک پندیا وائس کیپٹن شیوام ڈوبے اور لاؤنڈر ہے جو کہ ہردک پندیا کو آپ سمجھ لیں کہ آپ بیک اپ کے طور پر رکھا ہے انہوں نے رویندر جدیجہ اکشر پٹیل کلدیب یادو یزویندر چہال ارش ڈیپ سنگھ جسپریت بومرہ محمد سراج پانچ چھے اور چھے سپنے ہاں ریزرو میں اگر آپ آجائیں تو شبمن گل رنکو سنگھ خلیل احمد آوش خان اچھا اب اس میں ذرا اسپن بولنگ آپشنز آپ دیکھ لیں کہ جی ان کے پاس جو ہے وہ رویندر جدیجہ اکشر پٹیل دو کلدیب یادو تین چہال چار اور اور کون ہے اکثر پٹیل رویندر جدیجہ کلدیب یادو اور یہ ازویندر چہال چار اسپنے اور چار اسپنے چار میڈیم پیس آپشنز ہیں ارشد ارشدیب جسپریب بومرہ محمد سراج غلط کہہ دیا اور اور تو آپ کہہ لیں کہ جو یونیورسل ٹروت کیربین وکٹس کے لیے اب تیہ ہو گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ یہ ہے کہ جی وہ پیسی وکٹس نہیں ہوتی لو باؤنسی سلو ٹرنر وکٹس ہیں تو لہٰذا ہر ٹیم بے جھجت دو اسپنر کھلا سکتی ہے مینیمم اور ضرورت پڑھنے بے تین بھی کھلا سکتی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر دو سے زیادہ اسپنر کھلا ہونا تو پھر بھی خود بھی کچھ اگینسٹ پڑھ جاتا ہے کیونکہ بارہ آور کروانے پڑھ جاتے ہیں بارہ آور کا مطلب ہے کہ ہٹنگ آپسنز پڑھ جاتے ہیں تو اسی لیے جو چھ بولر کھلایا جائیں گے دو آٹھ یا نو سپن کے ہوگا کیونکہ سپنرز کو پڑھ جاتے ہیں تو آٹھ نہ ہوگا سپن کے ہوگا دس یا گیارہ ہوگا میرا خیال ہے انڈیا نے تو بہرحال وہ ایک پیٹرن بنایا ہے کہ وہ وائیڈ بول میں چھ بولرز کے ساتھ جاتے ہیں اور چھٹا بولر عام طور پر جو ہے وہ پانڈیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بولر کسی کو مار پڑ جائے تو اس کے آور ادھر ایجسٹ ہو جاتے ہیں نہیں 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 پانڈیا جو ابھی پاکستان اخلاب دو آدار بائیس میں دو آدار بائیس والے ایشیا گپ میں چھٹے اوبر کے اندر آ گیا تھا چھے اوبر کے اندر اس کی شورڈ بے جیندوں پر ہم آؤٹ ہوگے چلے گئے وہ تو ایسے رکھتا ہے وہ آتا ہے چھوڑی پیس پر نیچے مارنا مشکل ہوتا ہے دوسری ٹیمیں تھوڑے دوسرے طریقے سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں وکٹیں لینے کو وہ وکٹیں لینے آتا ہے مختلف طریقے جو ہٹنگ کرنے والے لوگوں ان کو پریشان کرنا ہے تو دوسرے طریقے سوچتے ہیں خیر یہ ہو گئی ساری ٹیمیں چلے جی آج کی تو ساری ٹیمیں ہو گئیں اب انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ ہم ہو سکتا ہے کالیا پرسوں جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو باقی جو ٹیمیں اناؤنس ہو چکی ہوں گی ان ٹیموں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ موسیقا موسیقا